اگر آپ کا حکیم آکے احتلام اور مردانہ کمزوری کی باتیں دیوار پر لکھے جا رہا ہے اور آپ کی بیٹی سکول جاتے وہ پڑھ رہی ہے تو ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر اگر اس لیول پر آکے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس پر اخلاق آپ کن لکھتا ہے کہ الفاظ کو ذرا بیپ کر کے کیا بیپ کروں موٹکا اچھا لفظ بتائیں آپ بتائیں کیا بیپ کریں چودہ سال کی ایک بچی پریگننٹ دیکھی ہے اپنی اوپی ڈی میں پیٹ میں درد کے ساتھ آئی تھی اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گئے پاکستان میں ریپ ریپورٹنگ ہو جو ریپورٹ ہوتا ہے کون بتائے گا کہ اس کے ماں میں نے یہ کر دیا اس کے چاچے نے یہ کر دیا پاکستان میں روز ایک فیصلہ باد پیدا ہو رہا ہے اس کب کیا کریں لوگوں کو پھر یہ بتائیں کہ مردانہ کمزوری ایکزسٹ ہی نہیں کرتی مردانہ کمزوری کی بیماری سٹنگ پینے سے ضرور ہو سکتی ہے میرے پاس جتنے مریض ہیں جو میرے پریکٹیکلی مردانہ کمزوری کے مریض ہیں دیائیبیٹکس چودہ سال کا بچہ آگیا میرے پاس بیٹھا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جناب مجھے مردانہ کمزوری ہوگی ہے اورگن ٹرانسپلانٹ ہے مجھے پہلے بتائیں کہ یہ پاکستان میں شیف ہے میرے والد صاحب کا لیور ٹرانسپلانٹ ہوا تھا جو کہ چائنا سے ہوا تھا جس پہ سوا کروڑ پہ الاغت آئی تھی یہی ٹرانسپلانٹ گمبٹ کے اندر دو سے تین لاکھ میں ہو جاتا ہے میں بننا ڈاکٹر ہی چاہتا تھا اور میں ڈاکٹر ہی ہوں ساتھ مشہور ہونے کا انصر کون نہیں چاہتا تھا مشہور ہونے چاہتے تھے بلکل چاہتا تھا یار اگر والد بتا دے گا یا والدہ بتا دے گی جو بھی تمہارے اندر ایک چینجز ہاری ہے یار میں نے چودہ سال کی ایک بچی پریگنٹ دیکھی ہے اپنی او پی ڈی میں پیٹ میں درد کے ساتھ آئی تھی اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ٹھیک ہے آپ کیسے برداشت کر سکتے ہیں معاشرے میں یہ چیزیں it is all education افان کیسر نہیں دیتا نہیں دے گا پھر کوئی تو دے ماں باپ دیں اس طرح کیسز آپ کے پاس عام روٹین میں بھی آتے ہیں آپ ایڈریائٹک سرجری کا کوئی وارڈ جا کے دیکھ لیں ہم نے ماشاءاللہ بڑی اچھی ہیلتھ کو کور کیا ٹھیک ہے نیو نیوز میں میاں نبید صاحب بڑے اچھے میرے دوست ہیں وہ تو کنگ ہے ہیلتھ کے اس بندے سے پوچھیں جا کے پیڈ سرجریوں کے وارڈ میں کون سے کیسز آتے ہیں کیا ہر چوتھا کیس تین چار ماہ کی بچی کے ریپ کا نہیں آتا پوچھ لیں جا کے پاکستان میں ریپورٹ ہی نہیں ہوتا پاکستان میں ریپ ریپورٹ ہی نہیں ہوتا جو ریپورٹ ہوتا ہے کون بتائے گا کہ اس کے مامے نے یہ کر دیا اس کے چچے نے یہ کر دیا ہم لوگ اخلاقیات سے بہت گرے ویں ہم لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے ہم لوگ آسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے جو ریالیٹی بتانے کی کوشش کرتا ہے پاکستان میں نا روز یا آج آپ لوگوں کو کیمرے پہ بتا رہا ہوں پاکستان میں روز ایک فیصلہ باد پیدا ہو رہا ہے روز ایک فیصلہ باد پیدا ہو رہا ہے اتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں روز ایک فیصلہ باد پاکستان میں پیدا ہو رہا ہے فیصلہ باد جتنی عبادی روز کہا کرنا ہے ان کو سمندر میں پھینکنا ہے یاجوج مجوج کی قوم ہے ہم دوزار پہمتیس میں اس کا کیا کریں لوگوں کو پھر یہ بتائیں کہ ماسٹروبیشن کا کوئی سائل سیکش نہیں ہے تو کس طرف آ جائیں نو get them married نا بھائی and tell them that use contraceptions ٹھیک ہے اب problem یہی اب آپ جس طرف آئیں گے وہاں فتوے ٹھیک ہے وہاں میں جانا نہیں چاہتا میں نے آپ کو پھر کہا ہے میں نے medical ان کو شرن marriage کریں stop them from doing all this you do not want to اور اس کے بعد ان کی شرعی جو شرعی طریق ہے شریعت نے کوئی ایسی ویسی باتیں کی ہوئی ہیں اور پھر پھر وہی لے آتے ہیں امت بڑھانی امت چھلی کے ریڈوں والی بنانی ہے مطلب کوئی مارک زکربرگ نہیں پیدا ہوگا کوئی Elon Musk پاکستان سے پیدا نہیں ہو سکتا پاکستان سے جب پیدا ہونے ہیں ہم لوگوں نے یہی ریٹنگ کے چکر میں یا اس طرح کی چکر میں کام کرنے ہیں try to understand دوست education is very important in پاکستان اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ جو ڈاکٹر ہیں یہ by choice پہنے تھے کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ صحافی بننا چاہتے چاہتے یہ کدھر آگئی نہیں کیونکہ میں نے ہم نے دیکھا کہ آپ بہت عرصے سے صحافت بھی کر رہے ہیں اور یوٹیوب پہ بہت زیادہ active ہیں تو یہ کیا یہ کیا combination کیا ہے دو ہزار آٹھ میں میں second year mbbs میں تھا when I started writing in non-hahal رسالہ جو کراچی سے چپا کرتا تھا دو ہزار دس میں بچوں کی دنیا سے مجھے offer ہوئی I started writing it in it دو ہزار گیارہ میں میں نے نوائی وقت میں بقاعدہ column لکھنے شروع کی دو ہزار بارہ میں جو گروپ ایڈیٹر آیاز کان صاحب ہیں مجھے daily اس میں express میں لے آئے تھے اور انہوں نے میرے column کی وہ دیکھی تھی basically میں بننا doctor ہی چاہتا تھا اور میں doctor ہی ہوں ساتھ مشہور ہونا چاہتا تھے ساتھ مشہور ہونے کا answer کون نہیں چاہتا تھا مشہور ہونا چاہتے تھے بالکل چاہتا تھا اس میں کوئی دو خوشی ہوتی ہے جب بڑی بڑی personalities آپ کے tweets کرتی ہیں دیکھو میری بات سنیں کچھ لوگوں کی ایک پائرامیڈ ہے ایک اوسلو پائرامیڈ ہے کہ اگر میں نام بھول رہا ہوں ایک پائرامیڈ ہے وہ نیچے سے شروع ہوتا ہے وہ سٹارٹ کرتا ہے فوڈ شیلٹر سیکس ٹھیک ہے یہ آپ کی بنیادی ضرورت ہے اس کے بعد وہ بڑھتا جاتا ہے اس کا پھر ایک نمبر آتا ہے چوتھے یا پانچویں پہ پانچویں یا چھٹے نمبر پر اس کا سیلف اسٹیم لکھا گا سیلف اسٹیم کیا ہوتی ہے سیلف اسٹیم یہ ہوتی ہے یور ریکوگنیشن یور بینگ ویل بینگ کہ لوگ مجھے پہچانے لوگ مجھے ریکوگنائز کریں اور اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں مشہور ہونے کے لیے کر رہا ہوں تو بھائی اس میں بھی کوئی بری چیز نہیں ہے یہ بالکل ایسے ہے اگر کوئی انسان چاہتا ہے اچھے طریقے سے میں کوئی ننگا ہو کے تو نہیں ناچھا اچھا لگتا ہے نا میں نے سوال یہ تھا ہنڈرڈ پرسنٹ لگتا ہے کس کو نہیں لگتا کس کو نہیں لگتا اچھا لگتا ہے آپ بینگا سپیشلیس آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ بہت سے اتائی رونگ نمبرز بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کا بس موٹیو یہ ہے کہ جگر سے گرمی ختم کرنی ہے اور اس کے لیے پھکی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا استعمال کروا رہے ہیں تو کیا کہیں گے یہ حکیموں کے بارے میں بات نہیں کر رہا بہت سے پڑے لکھے حکیم ہیں پڑے لکھے حکیموں کی میں بھی عزت کرتا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو حکیم پڑے لکھے ہیں پاکستان میں ایون گورنمنٹ آف پاکستان کے ذریعے وہ آپ کے ہاسپٹلز میں پوائنٹڈ بھی ہیں اور میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں اب افان کیسا رہا ہے کر لیں گے کہ ہاں بھی اس نے ایف سی پی ایس کیا ہاں سی پی ایس پی سے پوچھیں گے اس سے پوچھیں گے ہاں بھی اس کیا گلاس کو کی ڈگری ہے گلاس کو لکھ دیں گے ہاں بھی یہ ہے ٹھیک ہے ایم بی بی ایس کی ہے ایو ایچ ایس سے پوچھ لیں گے جا کے ان کا کوئی چیکی نہیں ہے اب پرابلم کیا ہوتا ہے یہ لوگ آپ کو جو دوائیاں دے رہے ہیں دے آر نیفرو ٹاکسک گردوں کے لیے اور ہپیٹو ٹاکسک لیور کے لیے بہت نقصان دیں اور ہمارے ہاں کسی کو پیلیا ہو جاتا ہے نا آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں پتہ ہے وہ کیوں ہوتی ہیں گندہ پانی آپ نے ہپیٹائیڈس اے یا ای ہوا ہے یا کوئی بھی لیور کا ایسا جس سے جانڈیس ہونا شروع ہو گیا لیور ریلیٹیڈ اگر اس کو جانڈیس سٹارٹ ہو گیا یار وہ اس کو اتارنے کے لیے بھی آپ کو ڈرگز دے دیتے ہیں گندی کہ یہ اتر جائے تو جو جس کا ایل ٹی اگر ہزار پانچ سو ہزار پہ پھر رہا ہوگا وہ میرے پر چار ہزار ایل ٹی کے ساتھ آتے ہیں جگر فیل کے ساتھ آتے ہیں پاکستان میں کتنا لیور ٹرانسپلانٹ ہے جو ایکیوٹ لیور فیلیر کی بہہن سے ہو رہا ہے اور اس میں حکیموں کا بہت رول ہے اور آپ ابھی پڑھ لیں جا کے گائیڈ لائنز ڈبل اے ایس ہیل ڈی کی امریکن اسوسییشن آف سٹیڈی آف لیور ڈیزیز یا یورپین اسوسییشن آف سٹیڈی آف لیور ڈیزیز کی ڈرگ انڈیوس لیور انجری پہ اس میں ہربل پروڈکٹس پہ بہت بڑے آرٹیکلز ہیں پاکستان میں یہ جتنی بھی پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں دے آر ویری ویری بیٹ فور یور لیور انڈ دے آر ویری بیٹ فور اب آجائیں مردانہ کمزوری پہ ٹارگٹ وہاں سے شروع ہوتا ہے اور وہ وہ تو چھوڑیں جو اس نے کرنا پروبلم وہ لے کیا ہوتا ہے اور یہ اس کو لے جاتے ہیں کہ آپ کے مہدے میں گرمی ہے جگر میں گرمی ہے یار یہ کہیں بھی کم آ سکتے ہیں نوٹنگ کی سے آپ کیا سمجھو گا دے دیکھ ان رول اٹڈ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پاکستان میں آپ نے کسی کو بھی اس کو اپنی طرح متوجہ کرنا ہے تو اس کو کہہ دیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں کوئی مردانہ کمزوری ہے تو آپ کی بات سننے لگ جائے گا اس کو یہ نہ کہے مردانہ کمزوری ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو سب سے مشہور بوتل ہے میں خود نام لینے لگا اسٹنگ اس کے پیچھے لکھا ہے جنسنگ پاوڈر جو جنسنگ پاوڈر ہے جنسنگ کا ایکسٹیکٹ کہاں یوز ہوتا ہے مردانہ جو وہ ہیں اچھا مردانہ کمزوری ایکزسٹ ہی نہیں کرتی مردانہ کمزوری کی بیماری سٹنگ پینے سے ضرور ہو سکتی ہے میں آپ کو آگے بتاؤں گا اس کا کوریلیشن کیسے وہ ٹھیک نہیں کرے گی پاکستان میں یہ جو ڈائیبیٹیز ہے یہ لانگ ٹرم کرونیکلی رہے نا تو یہ پیریفرل نیروپیتھی کرتی ہے یہ بالکل ایسے جیسے آپ نے اکثر شوگر والوں کے سنا ہوگا کہ ان کو ڈائیبیٹک فٹ ہو جاتا ہے انہیں پتہ نہیں لگتا چھٹی لگتی ہے اسی طرح ان کی وہ والی حس بھی ختم ہو جاتی ہے نیروپیتھی ہوگی نا ڈائیبیٹکس اگر ہو جائیں گے اگر یہ جو کلیم کر کے آپ کو کھانے پینے کے لئے چیزیں دے رہی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں موٹا ہو جائیں گے میٹابولک سنڈروم وہ کرونیکلی میرے پاس جتنے مریض ہیں جو میرے پریکٹیکلی مردانہ کمزوری کے مریض ہیں دیا ڈائیبیٹکس اچھا ٹھیک ہے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگزیسٹ نہیں کرتی اگزیسٹ میں بتا رہا ہوں کہ پیتھالوجیکلی ڈائیبیٹکس میں کرے گی نا مطلب شوگر کے جو مریض ہیں اب چودہ سال کا بچہ آگے میرے پاس بیٹھا ہو ہے اور وہ کہہ رہا ہے جناب مجھے مردانہ کمزوری ہوگی ہے تو یہ جو آدھی دنیا سیکس ایڈوکیشن دوست میں وہی تو بات کر رہا ہوں بار بار اگر میرا باپ مجھے بتا دے دس سال کی عمر میں یا بارہ سال کی عمر میں یا ماں اپنی بیٹی کو بتا دے کہ یہ جو زیرے ناف بال ہیں انہیں کیسے صاف کرنا ہے سنت کا طریقہ کیا ہے وہ اگر انہیں بتا دیں کہ یہ والی جو چیزیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں ان چیزوں کو آپ نے کیسے کیڈر کرنا ہے اور یہ ایک نیچرل ویل بینگ ہے اور ترس می میں پھر ماں باپ سے ریکویسٹ کروں گا جتنے پیرنٹس مجھے دیکھ رہے ہیں خدارہ اپنے بچوں کو خود بتا دیں ہمارے ہاں جو سب سے امپورٹنٹ چپٹر اب ضروری ہے وہ پیرنٹنگ کا چپٹر ہے بہت سے لوگ آپ کے خلاف ہو رہے ہیں کیا وہ ویوز لینے کے لیے ہاں تو اور کیا ہے وہ کہتے ہیں یا کسی طرح تاریف کر کے ہو جاؤ یا انہوں گال کٹ کے ہو جاؤ پاکستان میں گال زیادہ کرتے ہیں اچھا آپ کا کنٹنٹ ہے کہ آپ اپنے جو بھی پیشنٹس آتے ہیں ان کے ساتھ اکثر ویڈیوز کرتے ہیں تو یہ ان کی اجازت سے ہندرڈ پرسنٹ کبھی کسی نے کہا اکی ایک پرابلم ہو رہا ہے ہندرڈ پرسنٹ نہیں بنتی ریمووو کیا وہ پہلے پوچھا جاتا ہے نا ایون اگر آپ میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں ان میں میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں آپ کی اجازت سے بان رہے ہیں وہ گئے رہے ہیں جی ٹھیک ہے اور میرے خیلی بار ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی فین نہیں میری فائل پڑی ہے جس میں ہم کونسینٹ سائن کرتے ہیں بقاعدہ کسی بھی ٹائم آگے کوئی بھی کلینک میں دے اور اگر آپ بتانا چاہیں کہ کتنے پیسے آپ یہ سوشل میڈیا سے ارن کرتے ہیں اچھا میں یہ منتیز ہیں آپ کی سارے پلائٹ فرم میرے جو پلائٹ فارم ٹک ٹاک وغیرہ تو ابھی منتیز نہیں ہے فیس بک میری منتیز ہے اور میں آپ کو بڑا برملہ بتا رہا ہوں ان سے میں جتنا بھی ارن کرتا ہوں نا دیریس سم ٹرسٹ وچھ ایم رننگ وچھ ای دو نوٹ وانٹ وانٹو ڈسکلوز آن کیمرا کافی ساری اس مد میں ادھر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اور میں اوپن لی ابھی بھی آپ کے کیمرے پر کہہ رہا ہوں اور اس بات کو برملہ رکھ لیں اور میں کلمہ پڑھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں جس بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں فیس نہیں ہے وہ میرے پاس آئے آئی ویل چیک ایم فری آپ تک پہنچے گا کیسے پہنچے گا کیسے ان ویڈیوز کے اوپر نمبر چل رہے ہیں ساروں کو پتہ ہے باقی دنیا تو پہنچتی ہے نا بھائی جو پوائی آپ سے ملنا کو بہت بڑی بات نہیں ہے مشکل نہیں ہے ٹائم میں یہ ہے کہ میرا بازوکات اگر راش ہو تو پندرہ بیس دن مہینے دو مہینے پہ ٹائم چلا جاتا ہے لیکن اگر کوئی پور میرے پاس آکے کاؤنٹر پہ کہہ دے گا کہ میرے پاس پیسے دیکھو میں کیمبرے پہ کہہ رہا ہوں یہ بات ہے وہ آکے کہہ دے گا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ اسے فیس نہیں لی جاتی اور نہیں لی جاتی یہ جو میں ابھی دسکلوز کا رہا ہوں میں اپنی نیکی نہیں مروانا چاہ رہا ہوں میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جن کے بعد نہیں ہوا یہ میرا مینیجر کھڑا ہے پیچھے پوچھنے سے چھیک یہ جو اورگن ٹرانس پلانٹ ہے مجھے پہلے بتائیں کہ یہ پاکستان میں سیف ہے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ کوالیفائیڈ ڈاکٹرز ہی نہیں ہیں ہمیں لگتا ہے ہمارا اپنا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوالیفائیڈ نہیں ہے بہت سے لوگ انڈیا جاتے تھے پہلے ٹرانس پلانٹ کروانے اب بتائیں کہ پاکستان میں کتنی ٹکنالوجی موجود ہے اور کتنی سیف ہے پاکستان میں لیور ٹرانس پلانٹ میں فیزیشن جو ہی جانی مائی بھی وائرل ہوئی تھی وہ ڈاکٹر ڈوگر صاحب جو میرے استاد بھی میرے بھائی بھی ہیں میرا ان سے رشتہ دوزار نو سے ہم ایک ہی میڈیکل کالج کے پڑے ہیں وہ ہی مجھے آگے پھر گمبٹ میں ہو چکے ہیں سندھ گورنمنٹ نے پیسہ دیا ہے میرے والد صاحب کا لیور ٹرانس پلانٹ ہوا تھا جو کہ چائنا سے ہوا تھا جس پہ سوا کروڑ پر علاگت آئی تھی ٹھیک ہے یہی ٹرانس پلانٹ گمبٹ کے اندر دو سے تین لاکھ میں ہو جاتا ہے اور وہ بھی اس کے ڈونر کا خرچہ ہے کیونکہ اگر آپ سندھ گورنمنٹ یہ بھی نہیں لے گی تو لوگ ڈونر کا ورک اپ کرا کے پھر بھاگ جاتے ہیں لوگ اکثر کہتے ہیں انہوں نس گیا نہیں دیریا جگر یہ وہ تو یہ آپ کو رکھنا پڑتا ہے لیکن اس کا بھی پھر حل ہے لیکن تین چار لاکھ میں اگر سوا کروڑ پہ کا ٹرانس پلانٹ اپنے ملک میں ہی ہو رہا ہے انڈیا میں آج بھی وہ ٹرانس پلانٹ مطلب ان کا کوئی فینننشیل پیکیج ہے میں کیونکہ پی کلائی کی ٹیم میں میرے دوست ہیں یار ہیں استاد ہیں ان کے ساتھ میں اس طرح افیلیٹڈ نہیں ہوں گمبڑ کے ساتھ میں ہوں اس کا یہی ہے کہ فری ہے لازم مجھے صرف بتا دیں کہ بہت سی میمز پر نیمی ہیں تو انجوئی بھی کرتے ہیں میمز کو کس طرح سے لیتے ہیں بہت سی میمز آپ شیئر بھی کر دیتے ہیں اپنے پلیٹفارم پر یہ ابھی یہ جو انہوں نے کاسم شاہ صاحب والی میری میم شیئر کی ہے جس میں ہم گلے مل رہے ہیں انہوں نے پیچھے وہ میوزک لگا دیا میں نے ان کو بھیج دی تو وہ بھی ہاں سے رہتے آگے سے یہ جب سموسے والی ٹاپک پر ایک سب سے فیوریڈ میم اس میں یہی ہے کہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ بھئی وہ نہ کھائیں اس میں اتنی کھائیں وہ کھائی جا رہے ہیں آپ کو نہیں لکھتا کہ آپ کے کتنے پڑے لکھے آدمی ہیں اس طرح کے جو الفاظ ہیں سالے اور یہ یار میری ایک بات سن اور اس طرح کی ہتھی ہاں ہتھی نگا میں نے موٹ کا ہے ہاں موٹ میں آپ کے کیمرے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اب پرابلم یہ ہے میری بات سنیں پاکستان میں کتنے لوگوں کو ماسٹر بیشن کی لفظ کی سمجھ جائے گی میں نے ایڈوکیٹ کس لیول پر کرنایا جتنا ہم لوگوں نے ویڈیوز جیکھی ہیں سمجھ آجئے گی آپ نے ایڈوکیٹ کس لیول پر کرنا ہے اگر آپ کا حکیم آکے احتلام اور مردانہ کمزوری کی باتیں دیوار پر لکھے جا رہا ہے اور آپ کی بیٹی سکول جاتے وہ پڑھ رہی ہے تو ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر اگر اس لیول پر آکے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس پر آپ کن لکھتا ہے کہ ان الفاظ کو ذرا بیپ کر کے مٹھ کا اچھا لفظ بتائیں آپ بتائیں کیا بیپ کریں آپ بتائیں آپ بتا دے میں چلے آپ بتا دیں ماسٹر بیشن ماسٹر بیشن یہ کمرے میں آپ کے کیمرہ من کو نہیں سمجھ جانی ماسٹر بیشن کا کیا مطلب اچھا آپ بتا دیں آپ مجھے مٹھ کا اچھا اردو میں لفظ بتا دیں آئندہ سے بولی لوں گا چلے یہ ڈاکٹ سامنے ایک سوال چھوڑا ہے چلے موشتزنی یہ وجہز بھی بیٹھیں یہ ان کو سمجھ آگئے جی تو ڈاکٹوں نے باہرحال ایک سوال بھی چھوڑا ہے کہ اگر کوئی بہتر لفظ ہے کوئی بہتر الفاظ آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں تو ڈاکٹوں کو بتائیں ڈاکٹ سام جو ان فیوچر ویڈیوز کریں گے فیروز لوگات چاپ دیں نہیں ہے پاکستانی قوم نے اس پہ ہاں یہ ویکیپیڈیاں ہیں انہوں نے فیروز لوگات چاپ نہیں ہے اسی اللہ لفظ پہ وہ وہ اردو آئے گی جو میں کہتا ہوں غالب نے بھی نہیں سنی ہوگی سمجھ رہے ہیں جی بالکل آپ ٹھیک ہے پروفلم یہ ہے دیکھو میری بات سنو میں جو آپ کو احتلام کو احتلام کہیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی ٹھیک ہے اور میرا خیال ہے شرم شرم کیسی کچھ اس طرح کے بھی معاملت ہیں کہ اگر آپ سمجھا ہی نہ پائے تو میرا خیال ہے کہ فائدہ کیا ہوگا ہاں اگر میں دیکھو ان کو میسیج ہی نہیں دے پایا ٹھیک ہے میرا مقصد پورا نہیں ہوا ٹھیک ہے اگر جس طرح یہ میسیج جب لوگوں کو پتہ چلائے نا کہ جس کی بات کر رہا ہے اور وہ ٹیگ کر رہے تھے لوگوں کو میں وہ پھلی کیمرے پہ کہہ رہا ہوں ڈیجیٹل کا دور ہے وہ اس کو ٹیگ کر رہے تھے کہ بھئی یہ دیکھ لے وہ سارے اپنے ٹیگ کرنا شروع ہو گئے تھے کہ بھئی یہ دیکھ یہ دیکھ ٹیگ کرنا شروع ہو گئے تھے لوگوں کو اچھی بات یہ ہے کہ لوگوں کو میسیج جا رہا ہے اگر ایک جاہل کو یہ حق ہے کہ وہ اس کومن لینگویج کا استعمال کرتے لوگوں کو گمراہ کر دے تو ایک پڑے لکھے کو اتنا رائٹ ضرور دیں کہ وہ ان کو راہے راست پہ لانے کے لیے کسی ایسے الفاظ کا مشتزنی کا استعمال کر دیں ڈاٹ سوک یہ لاسٹ ہے کہ کہتے ہیں میگر ویور میرا آپ سے اختلاف ہے کہ آپ نے ایک پیشنٹ کی ویڈیو کی تھی جو اسی طرح کے مسائل فدو اچار تھا تو میں اس دن ویڈیو دیکھتے بھی یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ تو اس کا جینا مشکل کر دیں نہیں ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں جس ویور کے آپ ایک نہیں ہیں اس طرح کی پانچ چھے ویڈیوز ہیں پہلی بات یہ trust me یہ ویڈیوز لوگ پوری اجازت سے بنواتے ہیں اور یہ written consent میں نے لکھ کے رکھا ہے اور اس پہ ارسلان صاحب میرے advocate ہیں وہ بقاعدہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ written ہوتا ہے اور انگوٹھا لگتا ہے پھر یہ ویڈیو بنتی ہے آپ کو لگتا ہے اس طرح کی ویڈیوز کے بعد آپ کی بہت سی ویورشپ جو ہے آپ کو چھوڑ کے جا چکی ہوگی کیونکہ آپ کو بہت سے ایسے لوگ follow کرتے ہیں جو میرے خیالہ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پڑھا لکھا شخص اس طرح کے نامناسب الفاظ استعمال کر رہے ہیں یہ نامناسب کون ہے لگتا ہے نا یہاں پہ perception تو ہے نا نہیں ہے they are not نامناسب اگر یہ نامناسب ہے نا تو پھر parents کو یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ خود اپنے بچوں کو پڑھا دیں میں ان کو نامناسب نہیں سمجھتا کیونکہ کوئی پڑھا لکھا معاشرہ ان کو نامناسب نہیں سمجھتا یا میرا کی انگریزی کی اردو کی طرف آ رہے ہیں یہ نامناسب نہیں ہے یہ ہماری قومی اچھا میں آپ کو سچی بتاؤں یہ میسج جتنا اس زمان میں لوگوں کو پہنچا ہے نا مانسٹربیشن کہہ کے سو دفعہ میرا کی انگلیش میں ان کو پڑھا جاتا اور پڑھایا بھی ہے پہلے ڈاکٹروں کی اتنی ویڈیوز ہیں وہ پڑھاتے رہے ہیں میم شین این غین نون غنہ کر کے نہیں سمجھے تو آپ کو دیکھ کے اور لوگ اس الفاظ کا استعمال کرنے لگے تو اور اگر ان کو دیکھ کے کہ کسی نے شرعن اپنے بچے کی شادی جلدی کر دی معاشرے میں صدھار آ گیا وہ بہتر ہے یا ایک ایسا بچہ جس نے اپنی طبیعت خراب کر لی کسی حکیم کے ہتے چاڑ گیا نیم حکیم کے اور غلط قسم کی دوائیاں کھا کے جو میرے پاس ریپورٹ ہوتے ہیں اپنا جگر گردہ اڑا لیا وہ بہتر ہے خود بتا دیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تینکیو سو مچ ڈاکٹر صاحب کے ٹائم کے لیے ناظرین آپ سن رہے تھے ڈاکٹر آفان کیسر صاحب کو جو بھی سوالہ تھے آپ کے کمنٹ سیکشن میں اور جو جو مجھے لگتا تھا کہ ان سے پوچھا جانا چاہیے کوشش کی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے گا تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ